اس میں سے ایک پتھر بھی ہے عز بن عبدالسلام رحمت اللہ علی نے نظرت النعیم فی مکاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تعریف نقل فرمائی ہے کہ القصوة قرآن مجلو استعمال ہوا ثم قصد قلوبکم بین بعد ذالک فیق الہجارہ تو قصوہ یہ کیا چیز ہے انہوں نے بہت پیارے انداز میں اور ایک جامع تعریف بیان فرمائی بہت سارے علماء نے اس کی تعریف نقل کی کہ قصوہ سختی کو کہتے ہیں بہت ساری چیزیں بہان فرمائی انہوں نے بھی جو جملہ کہا بہت پیارا جملہ ہے اور ہم کو سمجھنا ہے کہ ہم حقیقت میں ہے کہا کہا القصوة تسلب القلب ونبوته ان اتباع الحق کتنی پیاری تعریف ہے کہا کہ قصوہ کہتے ہیں دل کی سختی کو کس کو؟ دل کی سختی کو قصوہ کہتے ہیں اور کہا ونبوته ان اتباع الحق حق کی اتباع سے دور ہو جانا مطلب کیا ہے؟ کہ حق آ جائے سچ سامنے آ جائے اس کی باوجود آدمی اس کی اتباع نہ کرے اس کو اکسپ نہ کرے اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے اسے قبول نہ کرے تو سمجھ لو کہ یہ دل کی سختی ہے دل کی سختی کی ایک زبردست تعریف بیان فرمائی ونبوته ان اتباع الحق کہ حق کی اتباع سے دور ہو جانا یہ دل کی سختی ہے اللہ اکبر اس تعریف کی روشنی میں ہم سارے مسلمان اپنا جائزہ لیں کہ کیا حق آ جانے کے بعد سچی بات آ جانے کے بعد ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں موسیقی موسیقی